عید پرو کو سکوشل اور کرونا پروٹوکال کے تحت منانے کے لئے شہر قاضی مفتی مولانا ولی اللہ درغہ امام مبارکہ شہید و زمہ مزد کے مولانا محمد اسلم برقاضی و متولی مزد زامنور بحرامپور کے مولانا ابی زبی احمد لوگوں سے کرونا سنکرمر کے درستیگت بچاوہ آگامی تہوار عید پرو پر بڑھتی جانے والی سافدھانیوں کو گم بھیرتا سے لیتے ہوئے پرو کو اچسا پور وقت منانے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ عید پرو کو بھائی چارے کے ساتھ منائے جلپ درشاشن کا سہیوک کرے اور کرونا پروٹوکال کا پالن کرے اس سمبت میں گورکپور نیوز کے مادین سے شہر قاضی مفتی مولانا ولی اللہ مولانا محمد اسلم برقاضی و مولانا عوی زبی احمد وسوہ نے کہا میں مفتی مولانا ولی اللہ خواہد یہ شہر گورکپور آپ سے مخاطب ہوں شہر کے اندر بہت سے محلوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ موجودہ فضائی خرابی کی وجہ سے لوگوں کے اموات ہو رہی ہے اس لیے احتیاطاً یہ ہے کہ ایسی طریقے سے نمازیں ادا کی جائیں جس کے ذریعے سے زیادہ خلط مطلب نہ ہو ایک دوسری کی سانس کے ذریعے پہنچنے والی بیماری سے نقصان نہ ہو ایدین میں بھی اور جمعہ دلویدہ میں بھی اس کا لحاظ رکھیں کہ آپ کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچیں اور اس بیماری کی دیئے بڑھنے کا کوئی چانس نہ رہ جائے اور ایسی کوشش ہے کریں کہ جس کے ذریعے سے یہ وباہ ہمارے آس پاس میں رہنے نہ پائے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ازل برکاتہ خطیب و امام درگاہ مبارک خان شہید آفتان اے علیہ ہر تمامی شہر گورکور والوں کو آنے والا جو عید کا دن ہے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں حالات بڑے نازک ہیں کرونا وائرس کی ملیق بیماری زوروں پر خیلے ہوئے سارا شہر جانتا ہے پورا ملک پریشان خالے اس لئے ہم تمامی مسلمانوں سے گزارش یہی کرتے ہیں عید الفطر کے دن عید کی نماز جو حکومت کے گائیڈ لائن ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے مسجدوں کے اندر جو وہاں کے ذمہ داران ہیں وقت متین کر کے نماز عید الفطر کی نماز ادا کرائیں اور دوری کا خیال لکھیں ماں سے لگائے رکھیں آنے اور جانے کا احتیاط برتیں اور نماز عدا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور چوراہوں پر کھڑے نہ رہیں کدر sposób لئے نہ لگائیں اور جو لوگ کسی مجبوری کے تحر عید بھی نماز عید الفطر کی نماز اگر عیدگاہ میں یا مسجد میں نہیں عدا کر باتے ہیں تو وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر عید الفطر کی نماز ہو جانے کے بعد شہروں میں یا دیہاتوں میں جہاں بھی عید الفطر کی نماز ہو جانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کے اندر چاشت کی شکرانے کی چار رکعت نماز عدا کرے اور اگر کسی مجبوری کے دتا آپ نے نہیں عدا کیا اگر چار کے نماز آپ اپنے گھروں میں پڑھیں گے یقیناً آپ کو تید کی نماز کا بھی سواب ملے گا یہ نماز بڑی فضیرت والی نماز ہے افضل والی نماز ہے اللہ کو بہت محبوب ہے اس لئے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ کرونا وائرس کے ملحق بیماری کے لیے ہر نماز کے بعد اس کے خاتمے کی دعا کریں کہ ہمارا ملک جو پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالی اس ملحق بیماری سے ہمارے شہر گورکپور کو ہمارے ملک ہندوستان کو بلکہ پوری دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ فرمائے اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان قائم فرمائے بھائی جارگی عطا فرمائے محبت خارجمیل حمد مصباحی حضیلہ گورکپور آپ سبی سے گزارش ہے کہ عید کے مواقع پہ آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز عدا کریں حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں لہذا آپ سبی سے گزارش ہے کہ آپ سبی حضرات عید کی نماز اپنے گھروں میں عدا کریں جو سرکاری نیم ہے اس کا خاص احتیاط رکھیں اور بگر مارک کے آپ لوگ گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر مسجد میں جانا ہے تو بھی خاص طور سے سوسل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھیں اور ماسک لگا کر کے ہی جائیں اور اپنے لوگوں کو بھی آگاہ کریں اور جو بھی سرکار نیم داغو کرتی ہے اس کا خضرات سختی سے پالن کریں اس کو ہمیں اپنے آپ سے بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بچانا بھی ہے لہذا ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم سبی لوگ سرکار کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے چلیں اور سارے نیم قانون کا پالن کریں اپنے کو بھی بچائیں اور اپنے لوگوں کو بھی بچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ